بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اسلامیک ورلڈ فورٹی ٹو کی جانب سے ہم آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں دوستو دنیا بار سے آنے والے لاکھوں مسلمان کعبہ شریف کا تواف کرتے ہیں خیار رہے کہ جو دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں بھی عبادت کا شرف حاصل کر سکیں لیکن قسمت والے ہی اس بہترین موقع سے مستفید ہوتے ہیں کعبہ شریف میں داقل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ ہمارا چینل اسلامیک ورلڈ فورٹی ٹو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اور معلومت ویڈیو آپ کو بروقت مل دی رہیں جیہاں دوستو خانہ کعبہ کا ایک ہی دروازہ ہے جسے ملتظم یا بابے کعبہ کہا جاتا ہے بابے کعبہ زمین یا حرم کے فرش سے دو شارعہ تیرہ میٹر اوپر ہے یہ مقصود دروازہ کعبہ شریف کی شمال مشکل دوار پر نصب ہے اور اس کے قریب ترین دھانے پر حجرہ اسود موجود ہے جہاں سے تواف کا آگاز کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کے مقدس دروازے کی تنصیب اور تنظین و عرائش تقریبا چودہ ملین سعودی ریال سے ہوئی جو کموں بیش پاکستانی کے سنیتیس کروڑ پاکستانی ریپے بنتے ہیں کریش کے بیلے نے اپنے دور میں خانہ کعبہ کا طول اٹھارہ گاز اندر جانے کے لیے صرف ایک دروازہ رکھا تھا اور وہ دروازے بھی بلندی پر بنایا گیا تھا تاکہ ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی شخص اندر داخل نہ ہو سکے سن انیس سو ستر میں شاہ خالد نے دروازے اور اس کی خوبصورت تزین و عرائش کا حکم دیا نئے دروازے کو اڑائی سائنٹی میٹر موٹی المونیم کی تیسے بنایا گیا اور اس کی بلندی تین شہریہ ایک میٹر تھی اس دروازے پر سونے اور چاندی کی پرت چڑھائی گئی خلیجی خبار الاربیہ کی تفصیلی رپورٹ کے مطابق ماضی میں کعبے کے دروازے ہر دو ماہ سے تین بار کھولا جاتا تھا کہ تمام لوگ اس میں داخل ہو کر موقع مل سکے تاہم آج یہ پورے سال میں صرف دو مرتبہ کھولا جاتا ہے ایک مرتبہ یکم شبان کو گسل کعبہ کے ایک موقع پر اور دوسری مرتبہ یکم ذلحاج کو اس کے گسل اور نئے غلاف کی تبدیلی کے موقع پر علاوہ ذیہ خادمِ حرمین شرفین کے اجازت سے ملکت کے خصوصی ممینوں کے لئے بھی کھولا جاتا ہے اور عام فرد کے اندر داقل ہونا سخت منع ہے یہ بیت اللہ کو عام داقلے کے لئے اب نہیں کھولا جاتا اس کی وجہ مردوں اور عورتوں کا بے پناہ رشت کی وجہ سے تکلیف اور نقصان پہنچنے سے بچنا ہے بلکسوس جبکہ حالیہ چند سالوں میں حجاج اکرام اور تمتمرین کے تداد میں بیس لاکھ سے تیاوز کر گئی ہے اسی صورتحال میں کعبہ کے متولی اور سکوٹی اہلکاروں کے لئے بیت اللہ کا تقدس کو برقرار رکھا ممکن نہیں ہو سکے گا دروازہ کس طرح کھولا جاتا ہے بیت اللہ کے علا متولی ڈاکٹر صالح زین العابدین کعبہ کا دروازہ کھولنے کی کاروائی کرتے ہیں جہاں متولی کی جانب سے دو افراد دروازہ کھولتے ہیں اور دوسرا اس کا کفل کو کھینچتا ہے یہ کفل تکون شکل میں ہوتا ہے کعبہ کے دروازے کی انچائی دو شہریہ چار میٹر جبکہ چڑھائی ایک شہریہ سات میٹر ہے کعبہ شریف کے دروازے کو دیکھ بال کی ذمہ داری ہمیشہ سے عالم سلام کے خلفہ اور فرماروا کا مطمئن نظر رہی ہے اور اللہ عزوجل کے اسمہ حسنے کے نیچے اپنا نام تحریر کرواتے ہیں اور اس پر سونے چاندی کا استعمال بھی کسی قسم کا بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے البتہ کعبہ کے دروازے کی چابی الشیبہ خاندان کے پاس ہی محفوظ رہتی ہے اس لئے کیونکہ وہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے نام وسیعت کے مطابق بیت اللہ کے متولی ہیں بیت اللہ یعنی کعبہ کا دروازہ دنیا کے ڈیڑھ عرب مسلمان کی نظر میں اب پورے تقدس کے ساتھ چمکتا ہے حجاجہ اکرام کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مقدس دروازے کو بوسا دیں اور اللہ سے اپنی فریاد پوری کروائیں امید کرتے ہیں کہ دوستو آپ کے جو چھوٹی سی معلومات ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارا چینل اسلامیک ورڈ فورٹی ٹو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکم کے ضرور ان کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید معلومات ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ